ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو کرونا وائرس کے ڈر سے پوری دنیا میں لاکڈاؤن کرنا پڑا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں قید بھی ہونا پڑا لاکڈاؤن کے دوران بہت سے عجیب و غریب واقعات بھی دیکھنے کو ملتے رہے اور پوری دنیا سے ان واقعات کی بہت سی ویڈیوز بھی منظر عام پر آتی رہی جو کہ کچھ تو حیران کر دینے والی جبکہ کچھ اتنی فنی تھی کہ دیکھ کر لوگوں کا ہس ہس کر برا حال ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسی ہی فنی ویڈیوز موجود ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو بھارت کی ریاست تامیلاڈو سے آئی یہ فنی ویڈیو گراؤن میں بیٹھے کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے لڑکوں کی ہے جو کہ لاکڈاؤن میں ایک ویران گراؤن میں درک کی چھاؤں میں بیٹھے مزے سے کیرم بورڈ کھیلنے میں مگن تھے انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ پولیس ان کے سر پر پہنچ چکی ہے کیونکہ پولیس نے ایک ڈرون کی مدد سے ان کو لاکڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے پکڑ لیا اور ڈرون کیمرے کو اپنے سروں پر دیکھ کر تو جیسے ان کے پسینے ہی چھوٹ گئے بس پھر کیا تھا ان کی تو دوڑیں لگ گئیں بھاگتے بھاگتے دو لڑکوں کو یاد آیا کہ ان کی سکوٹی تو وہی کھڑی ہے وہ واپس سکوٹی لینے کے لیے بھاگے اور انہیں دیکھ کر دو لڑکے اور واپس آئے ایک نے کیرم بورڈ جبکہ دوسرے نے ٹیبل اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیا مگر بھاگتے بھاگتے ایک بچارے کی تو لنگی ہی اتر گئی اور بینا لنگی کے وہ لڑکا بھاگنے سے رہا اور اڑتے ہوئے ڈرون سے اس نے بچنا بھی تھا اس نے کیرم بورڈ سے اپنا چہرہ چھپانے کی ہر طرح سے کوشش کی مگر ڈرون اس کے بالکل اوپر پہنچ چکا تھا پولیس والوں نے ان لڑکوں کو لاکڈاؤن کی خلاف ورسی پر خوب مزہ چکایا آپ کا اس فنی ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو یہ ویڈیو بھی بھارت سے ہی ہے جہاں پر کچھ لوگ ویرانے میں درخ کی چھاؤں میں بیٹھے تھے انہیں بھی پتا نہ چل سکا کہ پولیس ٹرون ان کے سر پر آ پہنچا ہے بس پھر کیا تھا ان میں تو کھلبلی ہی مچ گئی اور جسے جو راہ ملی اسی طرف بھاگنا شروع اس حلچل میں ان کے ہاتھوں سے ان کا سارا سمان بھی گرتا رہا مگر کسی ایک نے بھی بھاگنا نہیں چھوڑا اتنا بھاگے کے گرتے گرتے ڈرون سے بھی چھپتے رہے مگر ڈرون نے بھی ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا لوگ بھاگتے بھاگتے سامنے آنے والے تلاب میں خود کو چھپانے کے لیے کود گئے مگر ان کو کیا پتا تھا کہ پیچھے ڈرون ہے تو آگے خود پولیس کھڑی ہے پولیس کو تو دیکھتے مانو ان کی جان ہی نکل گئی اور انہوں نے واپس تلاب میں چھلانگیں لگا دیں ان کا تو واقعی میں پولیس نے ہشر نشر ہی کر ڈالا دوستو اب ذرا آپ اس سین کو بھی دیکھئے کہ لوگ ڈاؤن کے دنوں میں کچھ لڑکے کشتی میں بیٹھ کر سیر کر رہے تھے کہ ان کی نظر اوپر اڑتے پولیس ڈرون پر پڑ گئی اور ڈر کے مارے سب نے پانی میں چھلانگیں لگا دیں کہ ڈرون میں ان کا چہرہ نہ پکڑا جائے اور کسی طرح سے وہ کنارے پر پہنچ جائیں کنارے پر پہنچتے ہی انہوں نے جان لگا کر بھاگنا شروع کر دیا دوستو کرکٹ کے تو سب ہی دیوانے ہیں بس کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے چاہے لوگ ڈاؤن ہی کیوں نہ ہو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا کچھ لڑکوں نے لاکڈاؤن کی بوریت کو دور کرنے کے لیے کرکٹ کھیلنے کا ارادہ کیا اور بس پھر ان پر بھی پولیس ڈرون کی نظر پڑ ہی گئی اور سارے میچ کا ستیہ ناس ہو گیا ڈرون کو اپنی جانی باتا دیکھ کر ہر کسی نے بھاگنا شروع کر دیا اور جو بھاگ نہ سکے انہوں نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا اور پھر ہوتا ہے یہاں سے فنی سین سٹارٹ مگر ڈرون بھی کہاں ان کا پیچھا چھوڑنے والا تھا ڈرون تو درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں تک بھی پہنچ گیا دوستو اب ذرا آپ اس فنی سین کو دیکھئے جہاں کچھ لڑکے گرمی سے بچنے کے لیے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے تھے اور لاکڈاؤن سے تنگ آئے یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے گپوں میں مصروف تھے کہ ان پر پولیس ڈرون کا چھاپا پڑ گیا بس ان سب کی تو سیٹھی ہی گم ہو گئی اور ڈر کے مارے خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے جسے جہاں جگہ ملی وہیں چھپ گیا اس لڑکے کو کہیں جگہ نہ ملی تو یہ کھوڑے کے ڈبے میں چھپنے کے لیے خس گیا اب آپ اس لڑکے کو دیکھئے کیسے خود کو ڈرون سے بچانے کے لیے الٹا لیٹا ہے ویسے کمال کے فنی سین بنائے ہیں ان پولیس والوں نے بھی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ